کیونکہ ہم اس سنسکرتی سے جڑے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ من میں رام تن میں رام روم روم میں رام ہیں اور اس بار دیوالی تو صدیوں تک یاد رکھے جانے والی ہے کیونکہ آیودیا لاکھوں دیو سے جگمک ہے کیونکہ یہ موقع بہت وشیش ہے قریب دھائی مہینے بعد بائیس جنوری دو ہزار چوبیس کو آیودیا میں بھووے اور دووے شری رام للا کا مندر بن کے تیار ہو جائے گا شری رام کی پران پرتشتہ ہو جائے گی لیکن کچھ نیتا اس شب موقع پر بھی سیاسی ولاپ کر رہے ہیں کانگریس کے بڑے نیتا راشی تلوی کہہ رہے ہیں کیا اس سے پہلے والی دیوالی شری رام نام والی نہیں تھی کیا ایک مولانا کہہ رہے ہیں کہ دیوالی کا بھوے آیوجن کروانا سرکاروں کا کیا کام ہے کانگریس کے پر موت تیواری کہہ رہے ہیں کہ بیجے پی والے فروڈ کر رہے ہیں سوال ہے کہ اگر اس دیوالی رام بھکتوں کا اوچھا تھوڑا ہائی ہے تو کچھ لوگوں کو کچھ نیتاؤں کو وشیش طور پر یہ اتنا چپ کیوں رہا ہے آج اسی مدی پر دپاولی کے دن جنتہ کے بیچ ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث یہ دیش ہے مہارا میں یہ دیوالی رام مندر والی آج کل میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں ایو دھی میں بن رہے پر بھرام کے بھب مندر کی چرچہ چلتی ہے پورے دیش میں خوشی کی لہر ہے سو بھاگیا سے بھرے اس پاون کالکھن میں میرے من میں ایک بار 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 رام کاج کنے بینوں موہی کہاں بشرا جس کے لیے ہمارے پوروچ بلدان ہوئے تھے جس کے لیے انہوں نے سنگرس کیا تھا جس کے لیے انہوں نے سادنا کی تھی ہم اپنی آنکھوں سے آج اس پارے کو موت روپ ہوتے ہی دیکھ رہے ہیں ہمیں گرب کی رام مندر بنا پر رام مندر کا ٹھیکا کیا بھارتی جنٹا پاتے نہیں اس سے پہنے کی جو دیوالیاں ہوتی تھی وہ رام کے نام کی دیوالی نہیں ہوتی تھی کیا دیوالی پر بھی راگ دیتی ہوگی سرکاروں کو کام مندر مسجد بنانا یا دیوالی منوانا یا بھوے رام مندر کا اوڑھاٹن کرانا یہ سرکاروں کو کام نہیں ہے پہنٹی کا حصہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ نہ کہا جائے میں نے محسوس کیا ہے کہ کانگریس میں کچھ ایسے نیتا ہیں جنہیں رام مندر سے نہیں رام سے بھی نفرت ہیں ہندوت سے نہیں ہندو شبت سے نفرت تو کیا واقعی یہ دیوالی رام مندر والی ہے اور یہ بات سکتے ہیں اور یہ بات سکتے بھی ہیں میرے ساتھ آج کی اس بڑی چرچہ میں آپ سب کا عبیرندر ہے میرے ساتھ کون کو نہ آئیے پریچے کرا دیتے ہیں سب سے پہلے مہنت نوول کشور جی کا عبیرندر ہے زور دارتالیوں کے ساتھ ان کا عبیرندر ہے مہنت جی خاص طور پر ہمارے کارکرم میں شامل ہے میرے ساتھ ڈاکٹر سودان شتر ویدی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے بھروقتہ ہے پیشے سے انجینئر ہے اور راجے سبا کے سانسد ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کا سفر انہوں نے دیکھا ہے رام مندر کا سفر دیکھا ہے آندولن سے مندر تک کا سفر دیکھا ہے میرے ساتھ اس چرچہ میں ویویک شروعہ ستف ہے جو کی لیفٹ کے آئیڈیلوگ ہے جو شروعہ سے رام مندر کی راجنیتی کے ویرو دی رہے اور ان کا کہنا تھا کہ رام مندر کی بجائے ادھر کوئی اسپتال بن جائے کوئی آرام گرہ بن جائے تو وہ بہتر ہے میرے ساتھ مولانا ساجد رشیدی ہے جانے مالے مسلم دھرم گرو ان کا بینندن ہے میرے ساتھ سنجے گھپتا ہے شیف سے نہ ادھر گھٹ کے ان کا بینندن ہے آپ تمام لوگوں کا بینندن ہے لیکن مانتی جی شروعات آپ سے کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پرنام اور سوال میرا بہت سیدھا ہے یہ دیوالی کیوں خاص ہے یہ دیوالی سے ہندو کی بڑی آس ہے رام آئے رام بھدرہ رام چندرہ ویدر شیر پہلے تو میں شبی مندوں کو پاون دیپا ویدی کی بہت بہت سے اکوامنائیں بیقت کرتا ہوں آپ سب کا بیویک اور اجیانتہ سماتتا ہوں آپ کی جی میں نجتہ اور ارجہ پرابطویسی بھگوانسی کامنا کرتا ہوں ہمارے لئے ہر دیپا ویدی رام راج کی پرنا پردان کرتی ہے اندکار سے پرکاس کیوں لے جاتی ہے ہر دیوالی ہر تیوار ہمارے لئے مہت رکھتا ہے پرنتو سبحاوی کے ہے جس دیپا ویدی کے بعد بھگوانسی راگوین سرکار اپنے پورے پریبار کے ساتھ بگے روپ میں رام جنمستان پر جہاں چواتر یدل لے گئے لاکھوں رام بھکت بلدان ہوئے اس جگہ پر بھب مندر بن رہا ہے تو سبحاوی کے پرسندتہ تو ہوگی آنم تو ہوگا ہی ہوگا اور جہاں پر لاکھوں کی سمپیاں میں دیپ جل رہے ہوں لوگ گھر پہ دیپ جلاتے تھے ابھی آپ نے دیکھا ہے تین چار سال تو ہوگے زیادہ ہی ہوگے ہر بارش دیپوں کی سنکیہ بڑھ رہی ہے اوکیل سامان کوئی دیپ نہیں ہے گیان کے دیپ ہیں جاگرتی کے بھی بھی کہے دیپ ہیں اور دیپ تو اندکار کو سمات کرتا ہے اور دیکھو ساپ دیپ جسے پرکاس اچھا نہیں لگتا ہے اسے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں آپ سب جانتے ہو ہم سب تو پرکاس کی پجاری ہیں اس لئے ہمیں تو بڑی پرسندتہ ہے اور سبھی لوگوں کو اپنا مانتے ہیں ایسے پرتک بکتی کو اتصا ہے آنندہ ہے پرسندتہ ہے تو ہم سب کے لئے بہت آنندہ ایک دیپ آنیلی ہے بھگوان کرے اس پرکار کے دیپ جان نہیں جلیں وہ ہمیں تھوڑے جلیں یہ دیپ آنیلی خاص ہے یہ دیپ آنیلی خاص ہے کیونکہ بیجے پی نے ایک وعدہ کرا آج وعدہ نہیں کرا 1989 1990 میں ایک وعدہ کرا کہ ہم آئیں گے رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے اور آپ لوگ آگے ایک اور سوال لگاتے تھے جب سے نرند مودی کی سرکار آئی رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں گے لیکن تیتھی نہیں بتائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے اب تو تاریخ آگئی بھائیس جنوری دو ہزار چوبیس کو رام للا کا بھوے دیوے مندر بن کے تیار ہوگا تو اس دیوالی ایک دیپ آنیلی آپ بھی جلا دیں گے اب میں مہند جی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا ایک دیپ جلاو بچوں پڑھائی لکھائے کی ضرورت نہیں ہے خود پاس ہو جاؤ گے اگر بیمار پڑھتے ہو پھر ایک دیپ جلا لو اپنے آپ علاج ہو جائے گا دوائی اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے پول بنانا ہے دیپ جلاو سائنس اپنے آپ وکسط ہو جائے گی تو یہ 21 لاکھ دیپک جو جلائے جا رہے ہیں ارے اپنے ہی رام کے نام پہ گریبوں کو دے دیتے تیل تو شاید دیش کا زیادہ بلا ہوتا یہ گمکس کرنے سے کوئی رام خود نہیں ہونے والا ہے 1990 میں BJP کہتی ہے ہم رام مندر بنائیں گے کوٹ کے اندر کوٹ میں کیس ٹڑا گیا کوٹ نے نرنے دیا کوٹ کا نرنے سب نے مانا مسلمانوں نے بھی مانا سب نے کہا کوٹ نے کہہ دیا چلو فالو کرو آپ کہاں سے بیچ میں آگئے اور آپ کا کام as a political party یا government of india کیا مندر بنانا ہے infrastructure کون بنائے گا road کون بنائے گا hospital کون بنائے گا school کون بنائے گا it is not the work of the government to make temples and mosques جی جی سودانچو ترویدی دیکھئے آپتی تو ہے اور وہ گھور آپتی ہے اور آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مطر وہ کہہ رہے ہیں کہ hospital نہیں بنانا چاہیے تھا کیا school نہیں بنانا چاہیے تھا اور دیپک جلانے سے کون سا اجالہ ہو رہا ہے لوگوں کے جیون کے اندر ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ دیپک جلاؤ اور اپنے آپ science ڈیولپ ہو جائے گی مگر بچپن سے پڑھا ہے چرکھا چلاؤ انگریج بھاگ جائے گا ایک گال پہ چاٹا مارے دوسرا گا لاغے کر دو انگریج بھاگ جائے گا بھاگ گیا تھا کیا ایسے ایسے ہی بھاگا تھا ایسے ہی بھاگا تھا مانیور واسفقتہ یہ تھی کہ اگر مہاتمہ گاندھی نے اس چرکھے کو پرتیق بنایا تھا جہاں پورے راشت کی بھاونائیں سمویدنا کے ساتھ آکے جڑیں اور اس سے وہ ایک شکت ہی ملی نیتک شکت کہ انگریجوں کو بھاگانے میں سفل ہو اسی پرکار یہ دیپک ایک پرتیق ہے جہاں سے سبھی کے من میں ایک جوتی اتپن ہوتی ہے کہ وہ کھڑے ہو راشت کے لیے مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی مہت جی کہہ رہے تھے نا کچھ لوگوں کو دیپک کی روشنی نہیں اچھی لگتی ان کو اندھیرہ ہی اچھا لگتا ہے جن کے لئے رام چریت مانس میں کہا گیا سب دسہ نہ لیا جائے سہج پاپ پری تامس دےہا جن کے من میں پاپ ہوتا ہے ان کی سہج پروتی تامسی ویسے ہی ہوتی ہے یا تھا الوک ہی تم پر نے ہا الوک مطلب الوک ہی جیسے آ سکتی اندھیرے کی طرف ہوتی ہے کبھی دیپک کی طرف نہیں ہوتی ہے ویسے کچھ لوگ ہیں جو صرف اندھیرہ دیشتے ہیں اب میں جواب دیتا ہوں انہوں نے بڑا واجب سوال کیا کہ رام مندر بننے سے کیا ہوا تھا جناب رام مندر ایسے نہیں بنائے جب رام مندر بنائے اس سے پہلے چار کروڑ گریب لوگوں کو پردھان منتری آواز یوجناک تحت آواز ملا ہے اس میں تین کروڑ مہلائیں ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جن کا ریجسٹری میں نام لکھا ہوا دوہزار چودہ سے پہلے گریب ورک کی تین کروڑ مہلائیں ایسی نہیں تھی جن کا نام اس میں لکھا ہوا اور آپ نے کہا انفرارسٹرکچر سنیتیس کلومیٹر پر ڈے کی روڈ بن رہی ہے انفرارسٹرکچر انویسمنٹ میں ہم اس سمائے نمبر ون کے دیش ہیں امریکہ کے زیادہ انفر اب آئیے پانچ بھی بڑی ارتفعستہ ہیں سن لیجئے چوتھے بڑے سٹاک ایکچینج بنے ہیں تیسرے بڑے آٹو موبائل منفیکشنر بنے ہیں چاند کیا چھوتے چھونے کو چھونے والے دیج بنے ہیں اس کے بعد جا کے یہ رام مندر کی اس کی آئیے آپ لوگ بولتے جائیں گے آپ بولتے جائیں گے آپ لوگ یہاں سے سنیے یہاں سے نکالیے جا کے بچوں سے چیک کریے چائنہ ایکنومک ریسیشن میں ابھی فچ نے ریٹنگ جو ہے اس کی گھٹا کے 5.2 سے 4.5 کیے بھارت کی 5.5 سے 6.2 کیے یہ انتر ہو رہا ہے کہ کیسے ہم کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں ایک لائن آج کی دیوالی کیوں الگ ہے یہ دیوالی آخری دیوالی کیوں کی آخری دیوالی کیوں ہے کیوں کی بھگوان رام کے سری رام للا ویراجمان کے بھب مندر میں اس تھاپیت ہونے سے پہلے کی انتیم دیوالی میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ دیوالی اس لئے مہاتپون ہے آپ نے کہا پہلی دیوالی نہیں تھی ہاں کسی زمانے میں تالہ لگا تھا جب ہم لوگ بچپن میں نعرہ لگاتے تھے لوگ تندر کی دیکھو شان بندی بنے ہوئے بھگوان پھر اس کے بعد تالہ کھلا تو ہم لوگ کہتے تھے تیرے بھی جو مندروں پر پرتی بند لگا ہو تو ہندو کہلانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یہ سیتی تھی اس کے بعد ٹانٹ کے چھپر میں رہے بھگوان رام اور وہ بھی اگر پھٹ جاتا تھا تو کوٹ جانا پڑتا تھا اور اس کے بعد سری رام للا ویراجمان اس کیس میں خود پیروکار تھے شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ون اپ دا ریسپونڈنٹ اور سری رام للا ویراجمان میں دنیا میں چنوٹی تھی کہتا ہمارے بھگوان ایک ماتر ہے یعنی ایک کوٹ میں کھر ہو کر اپنا مقدمہ خود لڑا ہے اور پوری مریادہ کے ساتھ ساری کانونی ویدتاؤں کے ساتھ اب جا کے مندر وہ بنا ہے اس لیے میں کہوں گا ایک وہ بھی دیوالی تھی جب اجڑا ہوا گلشن تھا روتا ہوا مالی تھا آج مہکا ہوا گلشن ہے بجتی ہوئی تالی ہے ایک وہ بھی دیوالی تھی یہ بھی دیوالی ہے ایک وہ بھی دیوالی تھی ایک یہ بھی دیوالی ہے اور آپ نے بولا کہ دیپک جلانا یہی کہا گیا نا کہ دیپک جلانا سرکاروں کا کام نہیں ہے بھئی تو افتاری کرنا سرکاروں کا کام ہوتا تھا جو افتاری کری جاتی تھی جواب دینا پڑے گا آپ قریبوں کو تیل دینے کے خلاف کیوں ہیں 21 لاکھ دیے جلا کر کے تیل جلا رہے ہو مٹھی جلا رہے ہو سنتے جائیے سنتے جائیے بھی آگے ان کو یہی نہیں معلوم میں ان کو کاؤنٹر کر دیتا ہوں ان کو معلوم نہیں بھائی پہلی چیز مہاتما گاندھی کا چرخہ سمبولک نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے ویدیشی وستروں کا بہشکار کرو and make in india کرو ان کا make in india نہیں کہ ملٹی نیشنل کو کہہ رہے آؤ اور ہنڈیٹ پرسنٹ ایف ڈی آئی ان کا make in india نہیں وہ گاندھی کا make in india تھا اور چرخہ اس کا پرتیق تھا کہ اپنا سوت کا تو اور کپڑا بناو دوسری بات آپ یہ مجھے ایک 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 سوال کا میرے بھی جواب دیجئے آپ نے بولا گاندھی جی تو چرخے سے انگریز بھگا رہے تھے وہ ایک پرتیق تھا اور رام للا آپ بھی نے بولا کہ رام مطلب مہاتما گاندھی جب چرخہ چلا رہے تھے تو وہ ایک پرتیق تھا ایک سمبل سمبولزم تھا یہی کہا نا آپ نے نہیں میں نے نہیں کہا آپ نے بولا سمبل تھا سودیشی کا پرتیق تھا سودیشی کا پرتیق تھا اچھا ہی بتائیے بھگوان رام کیا کہ دیپک درہ کسی طرح کا پرتیق نہیں ہوگی یہ گاندھی کے ویروڈی ہیں شروع سے رہے کس بچار دھارہ کو فالو کرتے ہیں تو گاندھی کے ویروڈ سے نہیں گاندھی کو من دے چرچہ نہیں ہے رام پر چرچہ ہے گاندھی جی بھی ہی رامی کہتے تھے یہ گاندھی ویروڈ سے یہ گاندھی جس گاندھی کی بات کر رہے ہیں جو جس آپ مہاتمہ گاندھی کی بات رہے ہیں وہ مہاتمہ کے بھی انتین شبد ہے رام ہی تھے سر سنیے ستم کریے وہ گاندھی گاندھی جی بھی رام کے رام کے ہی وقت رام کے بات ہوگی ہے سنیے یہ دیش رام کا یہ دیش رام کا آپ رام کے کہا جائیں گے آرے بھائی سنیے مہاتمہ گاندھی کا راجنیتک درشن تھا رام راج روز کا بھجن تھا ردوپتی راگھو راجہ رام انتیم شبد تھا مگر نیشنل اور مرٹی نیشنل کہنے والے یہ تو دیسی پارٹی نہیں ہے کمیونس پارٹی آف انڈیا کوئی جاکہ چکتے ہیں اب بھی پارٹی کا نام بھارتی کا کیا نام ہے بھارتی ہے جردتہ پارٹی یہ ہے کمیونس پارٹی رشیری صاحب کیا آپ کو لگتا ہے یہ دیوالی واقعی خاص ہے کیونکہ رام للا کا مندر بن رہا ہے اور چاہے کوئی کچھ بھی کہے بیتے گت ورشوں میں ہم نے دیکھا ہے ایک بدلہ آتے ہوئے سماج کے اندر بھی دیکھئے مجھے یاد آتا ہے گاندھی جی کا وہ اکتب ہے جب سردار واللہ بھائی پٹیل نے ان کے سامنے سومنات مندر کی ایک یوجنا رکھی پورن نرمان کے لیے تو گاندھی جی نے کہا کہ میں آپ کا پورنتے سمرتن کرتا ہوں اور اچھی یوجنا ہے لیکن یاد رہے اس میں پیسہ بھکتوں کا لگے راج کوش کا نہیں راج کوش کا نہیں راج کوش سمجھتے ہیں آپ ہاں سمجھ لیجیے گا اس کو سمجھ لیجیے گا چھدرا یہ جو بھوے دیوالی ہے یہ راج کوش سے ہو رہی ہے اس میں بھکتوں کا پیسہ نہیں ہے یہ سمجھ لیجیے آپ اگر اس مہاتمہ گاندھی کو جس مہاتمہ گاندھی نے ایک وستر پہن کر انگریزوں کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئے اور گھٹنوں پہ لا دیا اس مہاتمہ گاندھی کا مزاک اڑاتے ہیں آج بیٹھ کے جن کی کوئی اوقات نہیں حیثیت نہیں مہاتمہ گاندھی کا مزاک اڑاتے ہیں وہ مہاتمہ گاندھی جس کو ساری دنیا مہاتمہ گاندھی مانتی ہے آج ہر آدمی جو بھی چاہے کھڑا ہو کر مزاک اڑانا شروع کر دے گا انہوں کا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں دیوالی جیسے راشید الوی نے بھی کہا اس کو ہر آدمی جانتا ہے جب سے آدمی پیدا ہوتا ہے اگر وہ ہندو سماج میں ہے تو وہ دیوالی مناتا ہے رام کے لیے تو مناتا ہے کسی اور کے لیے تھوڑے مناتا ہے رام کے لیے مناتا ہے تو اس میں کیا خاص ہے اس میں بڑھا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے ہر سال اپنا ریکوڈ توڑتے یوگی آدتینات یہ ساب پانچ لاکھ تھے اب کے گیارہ لاکھ ہیں اب کے اکیس لاکھ ہیں اور اس کے بعد میں پتہ نہیں اکیامل لاکھ ہو جائیں اپنا ہی ریکوڈ توڑ رہے ہیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں آنے والے سن لی جائے سن لی جائے سن لی جائے چلتا نہیں رہے ارے جو دوزار چوبیس میں ختم ہے اب سنیے مطلب دوزار چوبیس میں اگر سرکار جائے گی تو بھائی صاحب سن لی جی میری بات پوری نہیں ہوئی میری بات پوری نہیں ہوئی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس دیکھے کتنی لاچاری پردان منطری کے موزے آپ کو دکھ رہی ہے جب دیکھا کہ پانچ راجوں کے چناؤں جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے تو رام مندر کو لے آئے انہوں نے بولا کہ پانچ راجوں میں بی جے پی ہار رہی ہے اس لیے بی جے پی رام کا نام لے رہی ہے لیکن فیکٹ یہ ہے کہ بی جے پی جب کار سیوہ ہوئی تھی اور جب ویوادے دھانچے کا گمبت ٹوٹا تھا بی جے پی نے اپنی چار سرکاریں قربان کر دی تھی اتر بھارت میں ایک سرکار بی جے پی کے نہیں بچی تھی یس یس قربان کری تھی کونسی سرکار قربان کری تھی گرادی گئی تھی سرکاریں اس وقت میں سنیے اس وقت میں تتکالین مکھے منطری نے حلف نامہ دیا تھا کہ میں مسجد نہیں گرنے سرکار نہیں گرائی تھی باقی تین سرکار کیوں گرائی تھی باقی تین سرکار کیوں گرائی تھی ہلپنابہ تو ایک نے دیا تھا نا انہیں کہا تھا ہم گولی نہیں چلائیں گی کس نے گولی نہیں چلائیں اس میں کیا گرنے نہیں نہیں اس نے کہا تھا مہینہ 15 سے 28 سے لڑے سدانچو آپ بتائیے کیا ہوا تھا تھا کیونکہ آپ تب بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاؤں 6 دسمبر سے دو دن پہلے 4 دسمبر 1992 کو شیشادری جی کی لخنو سنگ کاریلے میں پریس ہوئی تھی اور پریس والوں نے پوچھا تھا مجھے یاد اشار ٹائمز آف انڈیا کا پترکار تھا جس نے کہا کی your government has given an affidavit that you will abide by the supreme court directive and supreme court had said that there should not be any construction activity on the side تو انہوں نے کہا we will strictly abide by the supreme court directive and we will not do any construction activity then how you will perform the car sewa انہوں نے کہا we will do some pre construction activity تو وہ ایک الگ بات ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے غلط ہو نہیں بولا میں نے غلط ہو نہیں بولا سر میں نے غلط نہیں بولا نوال کسو جی نے غلط بولا سر اپنے میں نے کہا یہ کہا کہ گولی چلانے کوئی درمان نہیں کیا حلف نامہ گولی چلانے کے لیے تھا کیا یہ جھوٹ کے بولتے ہیں چھوٹ آپ بول رہے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے جدمنٹ میں بابری مسجد کوئی نہیں کہا اس نے کہا تھا ڈسپیوٹر نہیں سکتا بابری مسجد کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ہمیشہ ڈسپیوٹر نہیں سکتا میری آستہ ہے بابری مسجد آپ روگ نہیں سکتے ہیں یہ سمجھدان کا باستہ ہے میرے سمجھدان کا باستہ ہے بابر نے ایسا کیا کرا بابر نے ایسا کیا کرا اس میں آستہ ہے رام را یہ ابھی بہت جیان دے رہے تھے کہ اتنے دیے جلائے وہ تیل گریبوں میں کیوں نہیں باٹ دیتا ابھی دیکھئے میں پوچھوں یہ بکرے کاٹے جاتے ہیں تو اس کی بجائے گریبوں کو نہیں لکھنے لگے گا ملزہ لگے گا اس کی ہوجائے گی میں نے سوچا نہیں یہ کرا گریبیں ایسر کی بات ہے بابا کارٹنے کیا ہوتا ہے بھائی صاحب تیل جلائیں دیا جلائیں گے ہوں ڈسٹریبیوٹ کر دے اس کا تیل ہندو میں پکرے کی پرے نہیں دی جاتے ہندو میں پکھرے کی پرے نہیں دی جاتے ہندو سمجھ دے آپ بکرے کارٹنے کی بات ساتھے ہو کیونکہ کیونکہ بکروں کی گائی کی بلی دی جاتی ہے بکروں کی گائی کی بلی دی جاتی ہے بکروں کی بلی دی جاتی ہے بچارے وہ دیکھیں وہ گڑ بندن میں بھی الگ تھلک ہو گئے چرچہ میں بھی الگ تھلک ہو گئے لیکن سینجا گکتا میں نے نہیں کرا آپ خود الگ ہو گئے جو آج بھی جو سب سے بڑے ہیرو تھے آج کیا ہو گیا سب سے پہلے تو میں کہوں ہوں کہ جائے سری رام ساسن میں لاکر کے ہم رام مندر کے بننے کے راستے کو صاف کر سکے اور یہ سپنا صرف ہمارا نہیں تھا ہمارا اور بی جے پی دونوں کا تھا کیوں صدان سو جی میں صحیح کہہ رہا ہوں اور گھٹ بندن میں چاہے بھلے ہی ہم بی جے پی کے ساتھ تھے یا آز آپ اس لیے ہمیں کہتے ہیں کیونکہ سید کانگریز کے ساتھ گھٹ بندن میں کچھ معاملوں میں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ لیکن گھٹ بندن میں چاہے بی جے پی کے ساتھ رہے چاہے کانگریز کے ساتھ رہے رام مندر پر ہم جیسے کھڑے تھے آج بھی ویسے ہی کھڑے ہیں کسی کے ساتھ گھٹ بندن میں جانے سے مدے نہیں بدلتے اس دیش میں صرف ایک ہی پولٹیکل پارٹی ایسی ہے جس نے تھاکرے پریوار اور پولٹیکل پارٹی ایسے جس نے پربو رام پربو سری رام کے مندر کے لیے ایک ٹوٹ روپے کا چندہ دیا اس کے علاوہ آپ بوسی پولٹیکل پارٹی آپ مجھے بتا دیجے جس نے ایک ٹوٹ روپے کا چندہ پربو سری رام کے لیے دیا اور آج بھی کانگریز اور کانگریز کے گھٹ بندن اور کانگریز کے سمرتھن سے ادھو جی جب مکھے منتری بنے تھے یہ تب کیا تھا نا کی اور مجھے کہہ رہے کہ آپ کی گھٹ بندن کا پارٹنر کانگریز رام مندر کے ویروت میں ہیں ان کو ناراض کرتے ہوئے ادھو جی نے دیا تھا کسی بڑی ہمت دکھائی ہے کسی کے ناراض ہونے نہ ہونے پر سیو سینر نے یا تھاکرے پریوار نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کوئی ناراض ہوتا ہو ہو نہ ہوتا نہ ہو پرانتو پربو سری رام کے مندر کے لیے جیسے تٹھست پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں آج بھی کچھ ہی ماملے پر آپ کے پر بندن کی پارٹر تو کہہ رہے ہیں کی رام سے کیا ہو جائے گا دیج جلانے سے کیا ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے بہت سے لوگ نہیں سامنے بیٹھ رہا ہوں انہی کو بھی کہہ رہا ہوں اور ہمارے مجھرگوں کی فوٹو ٹنگی ہوتی ہیں جو جن کو ہم پوچھتے ہیں جیسے بھی کوئی ایک بھی آدمی مجھے یہ کہہ کے دکھا دے کہ اپنے پڑوسیوں کی اپنی پڑوسیوں کی فوٹو ان فوٹو کے اوپر لگا دے وہ جو یہ کہتے ہیں اپنے پڑوسیوں کی کسی دوسرے استعدار کی اس کے اوپر لگا دے اس فوٹو کو اٹھا کر کے تو میں مان جاؤں گا کہ ان کے سکول والی بات اور دوسری بات ہے کہ ہاں یہ ٹھیک کہتے ہیں غلط کہتے ہیں یہاں پر پڑوسی رام کا جن کو غلط کے ساتھ نہیں ہے تو کیوں نہیں ساتھ نہیں ہے دیکھیں ایک گھر میں چار پولٹیکل پارٹ ہیں دیش دھوئی پارٹیاں تو نہیں ہے یہ ہندوٹ ویروڈی ہیں یہ ہندوٹ ویروڈی پارٹیاں ہیں لیکن ہندوٹ ویروڈ کو ہم نے کبھی سمرتن نہیں کیا ہم ہمیشہ ہندوٹ ویروڈیوں کے ساتھ ہی کر رہے ہیں رام للا کا مندر جیسے جیسے بن رہا ہے क батشان بیوڈی ہیں یہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کے انگرش ہندوٹ ویروڈی ہے کہ ہندوٹ ویروڈی ہیں مہانتر نوال کشور جی کیا آپ کا ہندوتو اس میں وشواس کرتا ہے کہ constitution کو توڑ کر کے ایک بھیڑ جائے اور بینا کوڑ کے آرڈر کے دھانچوں کو توڑے یہ بتاؤ 1528 سنو پہلے 1528 مدیر باقی نے کس کوٹس میں لکھت پہ لیا تھا کہاں سے توپے لگا دیتی بھئیہ کم سے کم تیس ہیار مندر توڑے ہیں یہ ہماری آستہ کا بھی سہ ہے اور ہم نے کسی کوٹس کا اپمان نہیں کیا کسی کوٹس کا اپمان نہیں کیا وہاں ہم کیول کار سیوہ کرنے کے لیے گئے تھے کار کرتاؤں کو روکا گیا آپ پیڑ کر گئے تھے اور آپ نے ہمارا پیڑ ہے موڈی جی اور یوگی جی نے ہمارے سپنے کو جس کو ساکار کیا ہے اور بھی دیش کے اندر جو کی میں کہنا چاہوں گا آج میں سکٹی یارز کا ہو چکا ہوں اور پچھلے کافی سالوں سے مجھے اتنی نالج نہیں تھی جو دس سال میں مجھے نالج آئی ہے جتنا ہمارے دیش کے پر ہو رہا ہے جتنے روڈ بن رہے ہیں میں آج دلی بدرپر بورڈر کے آس پاس رہتا ہوں جو چالیس سال پہلے چاہے وہ کانگریز نے پاس کیا ہو چاہے کسی نے کیا ہو تو وہ سپنے موڈی جی نے پورے کیا ہے یہ دیش کے اندر تو یہ دیکھیں یہ چاہے 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 سالک نرمان ہو چاہے مندر نرمان ہو ایک ساٹھ سال کی وقتی ہے میں ان کا نام نہیں پوچھا ساٹھ سال کی وقتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے سالوں تک انتظار کرتے رہے لیکن بنوایا تو اس موڈی نہیں اس سمجھ چاہے نہیں اس یوگیاں دلتینات رہی اس دیش کو بیبے دے دو سمجھ لیجئے جو اس دیش میں بہت اچھی ہے اور جب دھانچہ بھیڑ نے توڑا ہماری شرمندگی ہوئی ہر انٹرنیٹس پورم پہ یہ ایسا دیش ہے جہاں پہ مائنورٹیز کے دھانچوں کو بھیڑ جاتی ہے توڑ کے چلی آتی ہے اور پہلے جہاں ہماری ناک اونچی ہوتی تھی کہ میرے دیش میں مائنورٹی کا مسلمان سرکچت بھی ہے اور اس کا آدھر بھی ہوتا ہے ہمارا موقالہ ہوا تھا سر ایک منٹ سنیے آج آئیک اپنا گھر بناتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے آپ کے پریوار کو بچوں کو خوشی ہوتی ہے یہ تو راشت کا نرمان جنہوں نے دیش پہ مطلب جو ہے ساناتن دھرم کی ستھاپنا کی ہمارے سری رام کا اگر مکان بن رہا ہے گھر بن رہا ہے تو آپ کو اپتھی کیا ہے کوئی اپتھی نہیں ہے نہیں نہیں آپ یہ جو آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں یہ اپتھی ہے آپ کو آپ یہ مانتے ہیں رام ہمارے ہیں نہیں آپ کے رام نہیں ہے آپ کے رام نہیں ہے اس دیش میں رام کی بوجہ ہوتی ہے رام کے کوئی خلاف نہیں ہے رام کے کوئی خلاف نہیں ہے رام کے رام پر کوئی خلاف نہیں ہے رام کے رام پر کوئی خلاف نہیں ہے رام کے رام پر کوئی خلاف نہیں ہے لیکن لیکن میں سدھانچو سدھانچو وہاں پر کوئی مسجد جیسی چیز نہیں تھی صرف وہ مندر تھا اور پوجا ہو رہی تھی مندر کا پوجاری اویلیبول ہے اگر یہ بتا دے بھیڑ تنٹر کی بات کشمیر میں ہجاروں مندر کے نام پہ تاوید کے موں سے چونے بھیڑ تنٹر کی بات کشمیر میں ہجاروں مندر کے مزار جنگل کی بات کشمیر میں ہجاروں مندر کے مصروں مندر کے مارے توارک مکر رہی مجھے یاد ہے پہنے گیارہ وجے رات کو بالا صاحب تھاکرے جی کا اسٹیٹمنٹ میں نے ریڈیو پہ سنا ہمارے نیتا ڈیفنسیو میں تھے بالا صاحب تھاکرے جی سے پوچھا گیا کہ آپ کے پارٹی پہ عارف ہے کہ آپ کے کارسیوکوں نے وہ ڈھانچا گرائیا تو بالا صاحب تھاکرے جی نے کہا کہ اگر میرے کارسیوکوں نے گرائیا ہے تو مجھے اس پر گرب ہے بتاؤں کس کا موقعہ ان کا یہ ان کا بولو لیکن 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 اب یہ دیش ہے مارا میں رکیں گے کانترال کے لیے لیکن انترال کے اس پر جنتا جناردن کی ہوگی رائے جنتا جناردن کے ہوں گے سوال یوان کے ہوں گے سوال آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیوانی رام اندر والی ادھر ٹاکرے کی پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اب آپ لے لی جی لے لی جی نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی welcome back viewers آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیش ہے مارا کا دیوانی ایڈیشن میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک بھجن گایت کنہیا مطل نے کیا کہا رام مندر کے بارے میں اور مجھے لگتا ہے وہ ہر دیشواسی کو آج سننا چاہیے ریکارڈ کا بٹن آن کرنا چاہیے اور یہاں پر جو ویوز بیٹھے ہیں ان کی بھی میں رائے لوں گا اور میرے کو پوری امید ہے کہ آپ لوگ شالینتا سے اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے جو سب سے مہتپورن ہے آئیے سنتے ہیں کنہیا مطل نے ایسی کیا بات بولی ہے جو آپ کو سننی چاہیے سمجھنا پڑے گا اس بات کو پانسو سال تک رام دمبو میں تھے کسی کا دل نہیں دکھا کسی کا دل نہیں دکھا ایک بچہ کی شادی کو دس سال ہو جائے اس کی دھرم پتنی بھی پوچھنے لگ جاتی ہے ہمارا خود کا مکان کب ہوگا کب تک کی رائے کے مکان پہ رہیں گے میری رسوئی کہا ہے تمہارے چھوٹے بھائی کا کمرہ کہا ہے وہ سیتا بھی روز رام کو بھوستی ہوگی کہ رام دیش ہمارا ہے آئیو تیاں ہماری ہے مگر ہمارا محل کہا ہے ہمارا محل کہا ہے سیتا کہتی ہوگی کہ رام تریتا میں تو حنمان تھا اس نے ہمارا راج بشیک کروا دیا کیا اس کلیوگ میں کوئی آئے گا جو ہمارا راج بشیک کرائے گا تب رام کہتے ہوگے سیتا چھنٹا مت کر گجرات سے نریندر مودی آ رہا ہے جو ہمارا کرائے گا آپ لوگ یوہ پیڑی کے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے رام مندر بننے کے معنی کیا ہے سر رام مندر ایک تو پہلی بات بننا چاہیے بن چکا ہے بل کیونکہ وہاں پر وہیں ہماری رام جی کی بھومی ہے اور ویویق شیوہستف جی کہہ رہے تھے کہ بابری مسجد کا بیوادت جو ڈھانچہ تھا وہ توڑ دیا گیا وہاں پہ پہلے مندر تھا اس کے سبوت ہیں آپ کو وہ بابری مسجد جو ٹوٹی اس کے بارے میں پتا ہے اس کے مندر کے بارے میں نہیں پتا سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ایسے چائنہ چائنہ کی لائٹوں کو چھوڑ کے ہر گھر میں دیے جلنے چاہیے اور رام للاک بندر کے لیے ہم بہت اتسک ہے اور بیجے بی پارٹی کو مارا بہت بہت دنیا ہے بات آپ کہہ رہے کہ چائنہ کا سامان چھوڑ کے ووکل فور لوکل ہونا چاہیے تو آپ سب بھی ووکل فور لوکل ہے تو گھر میں بھارت کا سامان لے کر آ رہا ہے چلیے ووکل فور لوکل کون کون ہے کون کون اپنے گھر میں کون کون تھی چیز لے کر آیا ہے بتائے سر ہم اس بار جو سپاکل لائٹننگ سوتے ہیں اس بار کچھ اس بار ہم نے کچھ بھی ویسا نہیں چلا اس بار ہم نے صرف دیپک لائے ہیں جیسا کہ ناریندر موڈی نے کہا تھا 21 لاکھ دیپک تو ہم نے بھی سوچا 21 دیپک تو ہم اپنے گھر میں ضرور چلائے اور کوئی کوئی الگ چیز لے کر آیا ہے تو بتائے ووکل فور لوکل کے لیے بتائی بات کی بات کا تو ہم نے بندنوار اپنے گھر میں خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور اسا جاوٹ کا جتنا بھی سامانے رنگولی کے لیے ہم لوگوں نے کلرز کی جگہ فولوں کا استعمال کرنے کا سوچا ہے جب دیپ جلانے سے اندھیرہ دور ہوتا ہے تو آپ بھی دیپ جلانے سے اندھیرہ دور ہوتا ہے کر لیجئے میں آپ کے بات آتا ہوں مہنٹی جی جو بات کنہیاں مطل یہاں پر کہہ رہے تھے اس بات کو اگر آپ صدحانتک روپ سے دیکھیں گے تو شاید اس کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن تارکیک روپ سے اگر آپ اس کو سبجنے کے کوشش کریں گے تو کنہیاں مطل نے ایک بہت بڑا سندیج دیا کوئی سامانے گھر ہوتا ہے یہاں پر بھی بڑے سارے لوگوں گے وہ کہتے ہیں اپنا مابب کہتے ہیں کہ بیٹا تم کمانے لگ گئے ہو اپنا گھر بنالو بیہا ہو گیا ہے اپنا گھر بنالو اپنی رسوئی سجالو یہ سب کر لو لیکن شاید یہ کسی نے سوچا نہیں کسی کو آبھاس نہیں تھا ہم سب بڑے گھر میں رہتے ہیں ہم سب اچھے گھروں میں رہتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں لیکن رام للا کو اپنا مکان اپنا محل اپنا مندر اب ملے گا مانے بار ایسا ہے ہم نے کہا ہے کہ جب سے ہمارا مندر ٹوٹا سا پندرہ سو اٹھائی سے نیرانتر ہم ید کرتے رہے لڑتے رہے اور کیا ہے کہ ستنترطہ کی بات یہ دیش میں دربھاگی سے ہندوٹو کی بات کرنا ہندوٹو کو اکتب کرنا ایسا ہم ماننے لگے تھے کہ یہ چمٹا سے چھوو مت بسنس کا رائنیتک لوگ کومنل ہو جائے بسنس کا رائنیتک لوگ ڈرتے تھے لوگ نیرانتر سماج کو بسندو پرسد نے پورے سماج کو ایک جھٹ کیا اور گاؤں گاؤں گھم گئے سلا لے کر کے گئے رام جوتی لے کر کے گئے کہ بھئی رام ہمارے آرادی ہیں رام ہماری اسمتہ ہے رام کے بینہ راشت کا نرمان سمبب نہیں ہے بیچار پرپک سمبب نہیں ہے بینہ رامت کو ہمارے نگتی نمتی کچھ پرابت ہوئی نہیں سکتی ہے اور لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہم نے کبھی بھی کسی سمجھدان کا درپیوگ نہیں کیا کسی کو کبھی کسی آستہ کا آگات نہیں پہنچایا ہم نے سماج کو جاگرت کیا پریرت کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی پتنی پوچھتی تو ہوگی جب اس کا چھت سے پانی ٹپکتا ہوگا کہ ہمارا گھر کوئی پکا نہیں ہوگا یہ چھپر نیا نہیں ہوگا انہوں نے جو کہا ہے اور ہم کو سندیس دیا ہے کہ ہمیں سوہمان کے پرتیقے ساتھ جڑنا چاہیے اس لئے میں نو جوانوں کو کہوں گا آئیے جنور میں بھگوان کی پاتھ پرچھتا سمجھدانوں میں ہم بھی جا کر کے کچھ سیوہ کرے پائیں بھگوان کے رام کے کاری پرکھوائیں آئیے 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 میں آپ کے پاس آؤں گا میں آپ کے پاس آتا ہوں جو سندیس دیا گیا اس کے کوئی بہت بڑے معنی نہ ہو لیکن ایک بات تو ستتے ہیں کہ گجرات سے نریندر موڈی آیا اور اسی نریندر موڈی کے شاسن کال میں یہ مندر بن کے تیار ہو رہا ہے بھائی صاحب جب نو نومبر دو ہزار انیس کو سپریم کورٹ نے جب فیصلہ سنایا اس کے کچھ تتھے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں موجود ہے آج بھی پبلک ڈومین میں ہے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے سب سے پہلی بات جو سپریم کورٹ نے کہی وہ کہی کہ ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنی ہو نمبر ایک دوسری بات سپریم کورٹ نے کہی کہ انیس سو انانچاس میں جو مورتیاں رکھی گئی وہ غلط طریقے سے رکھی گئی تیسری بات سپریم کورٹ نے کہی کہ انیس سو بانوے میں جو بابری مسجد ٹوٹی وہ ان لیگل طریقے سے ان لیگل شبد ہے ان لیگل طریقے سے توڑی گئی اور چوتھی بات سپریم کورٹ نے یہ کہی کہ جو لوگ اس مسجد کو توڑنے میں اس ڈھانچے کو توڑنے میں شریک تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ چار مکھے بندو کوٹ نے کہا سنیے سر سنیے دیرے رکھئے کوٹ کے پاس ایک وشیش حدیقار ہوتا ہے ون فورٹی ٹو کوٹ نے کہا کہ میرا یہ وشیش حدیقار ہے ون فورٹی ٹو اس لیے میں یہ زمین رام للا کو دیتا ہوں اب سنیجی دوسری بات نریندر موڈی آئے لیکن رام جی کے کھڑاو پہ پیر رکھ کر آئے اور سرکار بنی اور آج بھی دیکھا نا لاچاری آپ نے جب دیکھا پانچ راجے نکل لے ہیں تو رام جی کا ہی نام لیا لاچاری نہیں بیچار ہے یہ لاچاری ہے یہ مجبوری ہے اور پانچ راجوں کے بعد میں دھاوے کے ساتھ کے سکتا ہوں کوئی تانون ایسے ہی کہہ دے گا دوہزار چوہیس میں باتی گل آبی جا کے دیکھ لو ایک 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 آپ نے باقی تباستہ کیا رکھ کریں گے سنیے ایسا کوئی بنا نہیں ہے جو رام جی کی کھڑاؤ پہ پہ رہ سکے دوسری بات نریندر موڈی نریندر موڈی رام کا صحابہ لے سکتے آپ یہ بول سکتے ہیں رام جی کی کھڑاؤ ارادے ہیں جہاں کے کروڑوں ہندووں کے لیے کروڑوں سناساتر کے لیے سدانشو ایتنا تو ڈیوینس یہ بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ کسی کے دھرم کی بات ہے کیونکہ یہ دھرم کی بات ہے ایتنا تو سدانشو بھی نہیں مولتے بھی ایتنا آپ بول جاتے ہو حد ہو گئی بھائی اب حد میں بتاتا ہوں انہوں نے جہاں جھوٹ بولا سپریم کورٹ نے یہ کہا میں نے جھوٹ بولا بات تو پوری ہونے دیجئے اب آپ کے بیٹ میں وہ نہیں بولے سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ کوئی آرکیلوجیکل ایویڈنس نہیں ملا ہے پورا تاتفک ساکھی میں نے کیا کہا آپ نے کہا کوئی سبوت نہیں ملا انہوں نے کہا پورا تاتفک سبوت نہیں ہے اور آپ بول لے تو میں نے اس میں فرق بتاتا ہوں فرق بتاتا ہوں پورا تاتفک سبوت یہ ہوتا ہے کہ خدای میں نیچے کود دکھے آج میں آپ سے کہتا ہوں 6 دسمبر 92 سے پہلے وہاں پہ کوئی دھانچا تھا اس کا کوئی پورا تاتفک سبوت آج نہیں ہے صرف ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں صرف لٹری ایویڈنس ہیں آرکیلوجیکل ایویڈنس نہیں ہے اس لیے جب اگر آج کے بات کے پہے ہیں تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ پانسو سال پہدے کا آرکیلوجیکل ایویڈنس نہیں ہوتا جھوٹ 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 یہ بول رہا ہے دس سال کی جھوٹ بولتے آ رہے ہیں اور جھوٹ میں لوگوں کو پہتا ہے اے 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 میں آپ کا جھوٹ ایک کے بعد اے ایک بے نکاب کرتا ہوں تالہ کھولا کورٹ نے اور کہا کہ یہ رام مندر ہے نو نومبر 1989 کو جب پہلا شلال نیاز ہوا کورٹ کی پرمیشن سے ہوا 6 دسمبر 1992 کو ڈھاچا گرنے کے بعد وہاں آستھائی مندر کے انمت سپریم کورٹ نے دی اے بھائی آپ دیوکوفی کی جھوٹی بات کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے 2019 جنگمنٹ کس نے دیکھتا ہوا 2019 جنگمنٹ کس نے دیکھتا ہوا یہ اتنا بچکانہ اور بےہودہ بیان ہے کہ جب معاملہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو سیشن کورٹ کی پروسیڈنگ کے ساتھ جاتا ہے سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ کے ساتھ جاتا ہے ایسا رہی کہ ہوا میں ایک دم تو سپریم کورٹ بول دیتا ہے اس لیے میں آپ کو لگاتار کورٹ کے جنگمنٹ کورٹ کر رہا تھا 2019 کا بھی جنگمنٹ کیسے ہوا جب 2010 کا جنگمنٹ اس آدھار پہ آیا ہائی کورٹ کا کہ 2003 میں وہاں خدا ہی کروائی گئی ایک سبوت نکلا اس کے آدھار کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا جنگمنٹ ہے کیا یہ بولو آدھار مت بولو جنگمنٹ کیا ہے بس ہو گیا بس یہ جنگمنٹ ہے بلکل سہیئے بلکل سہیئے بلکل سہیئے بلکل سہیئے آپ نے ان کو پرلوم کرنا اچھی بات ہے ایک سکر کریں ایک سکر کریں دیکھیں دیکھیں بار بار بولا گیا وہ بار بار بولا گیا جنگمنٹ کیا ہے جنگمنٹ کیا ہے صدان شتر ویدی نے ایک لائن میں جواب دیا ایک لائن میں جواب دیا جنگمنٹ یہی ہے کہ رام للا ویراجبان آیودیا میں تھے ہے اور رہیں گے یہ ہے جنگمنٹ ختم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب 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 کون کہا تھا کون کس نے مجد بنوائی بابر کہاں سے آیا بابر کون تھا یہ کہانی ختم ہو گئی اب دو ہزار چوبیس سے نیا دھائیس دیش میں شروع ہوتا ہے اور وہ ادھیائے ہے رام للا کا مندر اور اب کسی کو ٹیسوہ بہانے ہیں آسو بہانے ہیں بہاتا رائے لیکن رام للا ویراجبان ہو گئے ہیں اور اگلے سو دو سو ہزاروں سالوں تک وہاں پر رام للا ہی ویراجبان رہیں گے کیونکہ سکتے کے تکتے بڑے مضبوط ہوتے ہیں چاہے جھوٹ کتنا بھی بڑا ہو لیکن سکتے کو ڈگا نہیں سکتا یہی ہے رام للا کا مندر سیدھی سی بات یہ ہے بس اس کے آگے کیونکہ بار بار ججمنٹ کیا ہے ججمنٹ کیا ہے بشے وہ نہیں ہے اب بابر کا دھانچہ ختم ہوا رگوبر کا مندر کھڑا ہوا جس دھانچے کو جس بابری مسجد کو بابر کے سینہ پتی میر باکی نے بنوایا یہ اتحاس میں ہے اور اس کے بعد کئی ہندو راجاؤں نے اس کو چھڑانے کے لئے کئی بار آکرمن کیے کہ ہم اپنی مندر کو واپس اوپر لے کے آ سکیں لیکن انہوں نے اپنی قربانی عدی نہیں کر پائے اور جس دھانچے کو بالا ساپ تھاکرے میں جب گروایا اور اس کا بغیادہ صرف ایک ہی سکس دیش کے اندر اس دنیا کے اندر جس نے کہا کہ وہ دھانچہ ہم نے گریا تھا اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہ بیان ادھو تھاکرے سے دلوا دو آپ اس کے بعد ارے آپ کے سامنے دی رہا ہے اُن کے پر بکتہ ارے پر بکتہ نیشنی چینل میں دی رہا ہے نیشنی چینل میں دی رہا ہوں اور کے کوئی میں یہ بیان ادھو تھاکرے سے دلوا دو یہ بیان ادھو تھاکرے سے دو ادھو تھاکرے سے ہمان یوں گا آپ کو پر بکتہ بہت پھٹتے ہیں گلی گلی چھوڑیے پر بکتہوں کو ادھو تھاکرے نے آج تک نہیں بولا گرانے کی بات اس لیبیٹ کے بعد میں پر بکتہ شک سے باہر رہے ہیں دیکھ لی گئے مطلب آپ سے ایسا بات کریں آپ کی ڈریکٹ ڈرکی سے بات ہو رہی ہے ہاں بلکل نکال دیں آپ لکھ لو میری بات اگر ان کو نہ نکال دیا گیا تو بولنا ایسا نہیں ہے یہ سچا ہی ہے کہ بال تھاکرے جی نے کیا پر میرا question ہے بھی ہے کہ آپ نے بال تھاکرے جی نے کیوں بیجے پی کو چھوڑ دیا اتنے اچھے اگر آپ کا اگر بندن تھا ادھو تھاکرے جی نے کیوں چھوڑ دیا یہ بھی کہلتے ہیں ایک منٹ صرف ایک منٹ بچارے فس گئے بچارے فس گئے دیکھیں سنیے بالہ صاحب تھاکرے سیو سانا ایک ایسی پولٹیکل پارٹی ہے جس نے پچیس سے تیس سال ستہ کے ساتھ سمجھوتا کیا اور یہ چاہا کہ بیجے پی کیند میں ساسن میں آئے صرف ایک مہراشتی تھا جس کو بالہ صاحب ہمیسا ہی چاہتے تھے کہ ہمارا بکھیا منٹری ہو دھائی سال کے لیے مکھے منٹریوں نے اس آدمی کو اس وقتی کو اس پریبار کو نہیں دیا جنہوں نے کیندرمین کی سرکار بنائی دھائی سال کے لیے مکھے منٹری دینا ان کے لیے ٹھیک ایسے تھا جیسے پانڈو کو پانچ گاؤں دینا میں آج ان سے سب ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوٹ آو کہنا بہت کچھ چاہتا ہوں مگر میں لوٹ آو ایک گانے کے بزمون کو مگر بھول جاؤں تمہیں اب یہی مناسب ہے مگر بھولانا بھی چاہوں تو کس طرح بھولوں کہ تم تو پھر بھی حقیقت تو کوئی خواب نہیں جہاں تو دل کا یہ عالم ہے کہ کیا کہیں تم سے بھولا سکا نہ میں وہ سلسلہ بھی جو تھا ہی نہیں وہ ایک خیال وہ ایک خیال جو آواز تک گیا ہی نہیں وہ ایک رب جو تم میں ہم میں کبھی رائے نہیں مجھے یاد وہ سب بھی جو کبھی ہوا ہی نہیں اگر یہ حال ہے دل کا تو تم مجھے بتلا ہو کیسے ادھو چی فون اٹھائے اور تمہیں بتلا ہے بی جے پی کو کہ تم کتنے ہمارے اپنے ساری یہ انڈیا کھڑ بندن کا تو آج کھڑا ہو گیا آپ لوگوں کا بہت دکت ہو گئی ہے ساری کی مجھے ہی نہیں بہت دکت ہو آپ کی آنا پارٹی ہے بیجے بھی اور سنسروں آپ کیا آپ دیکھئے آپ کوئی نہیں بچہ دے آپ مطلب انڈریکٹلی ڈریکٹلی ادھر ٹاکرے ادھر ٹاکرے کی پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اب آپ لے لیجی لے لیجی نہیں کہہ رہا ہوں میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بھالا صاحب نے نے سنی آپ دے روز آپ بیچ مطلب آئیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بھالا صاحب نے راگلے بریوار نے اور سریف شاہز نے 25 سے 30 سال ستہ کے ساتھ سمجھوتا کیا ان کو آپ کو ڈھائی سال کے لیے مخیبنتی دے دینا چاہیئے تو بن تو کائے ڈھائی سال اب بتاہیے ہم تو پہنچ سال بنے لیکن آپ کے سفرسن سے تو نہیں بنے دیکھیں بالا صاحب تھاکرے جی کا ہی یہ سمجھوتا تھا جب ہم 117 اور یہ 160 لڑتے تھے کہ جس کی زیادہ سنکھیا ہوگی وہی مکہ منتری بنے گا یہ بالا صاحب تھاکرے جی کے سمجھے کا تھا جبکہ ہم کم لڑتے تھے ہماری ان سے دگری سیٹے تھی ایسا کہیں پر وہ نہیں تھا چلو کوئی بات نہیں بھگوان رام کے لیے رام راج کے لیے رام چرید مانس میں ایک چوپائی ہے کہ بہر نکر کاہو سنگ کوئی رام پرطاپ وشمتہ کھوئی کسی سے کوئی بہر رہی ہے اور رام کے پرطاپ سے وشمتہ بھی سمتہ میں بدلتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے اس کے لیے میں مانوں گا یہ بھی رام کا ہی پرطاپ ہے اور ادھار آپ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے اب سنیے جن لوگوں نے رام کیوں کہ ہمارے تو مددہ ہی کو پتا ہوگا ہے ختم ہونے سے پہلے اس کی پا لینا چاہتے ہیں ایسا میں سانتی سے رامن یوں تمہیں پراست ہو گیا تھا تو اس کے لیے بھی کہا گیا ہے جگت ویدت تمری پرہتائی ست پریجن بل برن نجائی کیا تمہارا اسٹیٹس تھا اور تمہارے خاندان کا کیا اسٹیٹس تھا پرنتو رام بیمک اسحال تمہارا رہان کوکل تارن ہارا یہ جیرو سیٹ پہ آ گئے وہ ایک سیٹ پہ اتر پردیش میں آ گئے چونکہ اس دیش میں سدیو سے کہا گیا ہے جو میرا بھائی کو تلسیدہ جی نے لکھ کے دیا تھا جاکے پریان رام بیدے ہی تجیے تاہی کوٹی بہری سم یدجپی پرم سنے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا امارتہ جنڈنے کے لیے تو آج کے اس خاص ایڈیشن میں آج کے اس بہت خاص ایڈیشن میں یہ دیوالی رام مندر والی ایوڈیا بھی سجادی ہے فیلحال اتنا ہی آج کے اس کارکرم میں اتنا ہی آپ سب کو میرا رام رام نمسکار جائے ہند اور بندے ماترم